بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت دوم کے عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سمارٹ اردو کی دوسری کتاب سبق نمبر دو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل کریں گے صفحہ نمبر آٹھ سوال نمبر دو سبق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے علیہ پر ختم ہونے والے پانچ الفاظ چن کر لکھئے پہلا لفظ ہے سچا دوسرا لفظ ہے تارہ تیسرا لفظ ہے دنیا چوتھا لفظ ہے اچھا پانچفا لفظ ہے دادا ٹوال نمبر چار درست جملے کے سامنے درست اور غلط جملے کے سامنے غلط کا نشان لگائیے نمبر ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا یہ جملہ درست ہے نمبر دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق خاندانے بنو حاشم سے تھا یہ جملہ بھی درست ہے نمبر تین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام عبدالل مطلب تھا یہ جملہ غلط ہے نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ساف سترے رہتے اور بڑوں کی عزت کرتے تھے یہ جملہ درست ہے پیارے بچوں اب ہم صفحہ نمبر نو پر سوال نمبر پانچ کریں گے سوال نمبر پانچ ہے ماروزی سوالات قوائد واحد ایک اسم کو واحد کہتے ہیں جمع ایک سے زیادہ اسم کو جمع کہتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے دیئے گے واحد کے درست جمع لکھئے پہلا لفظ ہے بیٹا اس کا جمع ہوتے ہیں بیٹے قبیلہ قبیلے بچہ بچے برائی برائی کے جمع ہوتے ہیں برائیاں خوبی خوبیاں استاد استادزہ نیکس آگے ہیں مزکر نر کو مزکر کہتے ہیں جیسے لڑکا تایا وغیرہ مونس مادہ کو مونس کہتے ہیں جیسے لڑکی تائی وغیرہ سوال نمبر چھے ہے مدرجہ زیال مزکر کے مونس لکھئے چچا اس کا مونس ہے چچی دادہ دادی استاد استانی والد والدہ بیٹا بیٹی پیارے بچوں آج ہم نے صفہ نمبر آٹھ پر سوال نمبر دو اور چار کیا ہے اور صفہ نمبر نو پر سوال نمبر پانچ اور چھے کیا ہے پیارے بچوں آج آپ کے گھر کا کام ہے کہ آپ اپنے صفہ نمبر آٹھ اور نو کو اپنی کتاب پر حل کریں گے اور ساتھ ہی آپ اپنی نوٹ بک پر سوال نمبر تین بھی حل کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ سوال نمبر تین بھی حل کریں گے